لوگ صبح انتخابات سے ٹھیک پہلے کانگریس نے ایک بڑا چناوی وعدہ کیا ہے کانگریس صدر راہل گاندی نے کہا ہے کہ اگر ان کی پارٹی کے سرکار بنی تو ملک کے سبی غریبوں کو منیمم انکم کی گیرنٹی دی جائے گی انہوں نے یہ اعلان 36 گڑھ میں کیا ہے کانگریس کے ذرائع کی مطابق ہر غریب کو ہر مہینے پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے سیدھے بینک کھاتے میں دیے جا سکتے ہیں یہ بہت بڑا وعدہ ہے جیسے کہ کانگریس کی چناوی تصویر بدل سکتی ہے اور آج اسی مددے پر بحث ہوگی کہ کیا یہ موسم چناوی موسم کا آفر ہے لیکن بڑا سوال یہ کہ اتنی بڑی سکیم کو نافذ کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے اس سے پہلے نظر ڈالیے اس ریپورٹ پر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں بہت اہم بات اس پر ہم کریں گے ہم آپ کو ریپورٹ دکھائیں گے لیکن کانگریس کا ایک بڑا ٹرمپ کا چناوی وعدہ جی ہاں منیمم انکم تمام لوگوں کو یہ ایک بڑا وعدہ ہے اور سیدھے لوگوں کے کھاتے میں رقم آئے گی پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے پرتیم ماہ چھتیس گڑھ میں راہل گاندی جو کی کانگریس کے قومی صدر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا اگر ان کی پارٹی کی سرکار بنی تو ملک کے سبھی غریبوں کو ملک کے سبھی غریبوں کو منیمم انکم کی گیرنٹی کانگریس دیتی ہے ان کا اعلان ہے کہ پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے پرتیم ماہ آپ کے اکاؤنٹ میں سیدھے آ جائیں گے یہ ایک بہت بڑا چناوی وعدہ ہے لیکن اس کو کیا کیسے جائے گا یہ بڑا سوال ہے کیا ہاں سے یہ پیسہ لائے جائے گا کیا کیا جائے گا کیا سیدھے طور پر لوگوں جو غریب نہیں ہیں جو غریبی ریکھا سے نیچے نہیں آتے ہیں جو غریبی کے دارے بنی آتے ہیں ان پر یہ بو جائے گا ان سے لے کر کے غریبوں کو دیا جائے گا جن کو مبینہ طور پر غریب مانا جا رہا ہے پھر غریب کی پربہشہ کیا ہوگی بہت سارے سوال ہیں لیکن یہ چناوی وعدہ کیا بڑا کام کر جائے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی راہل گاندی کا بڑا اعلان غریبوں کو ہر مہینے ان کی اگر سرکار آتی ہے مرکز میں تو پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے سیدھے بینک کھاتے میں دیے جا سکتے ہیں یہ بہت بڑا وعدہ ہے اس چناو کی جو اس وقت استطیعہ وہ بدل جائے گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور اسی مدد پر ہم اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ گفتوگو بھی کریں گے اور بہت اچھا پینل بھی میرے ساتھ ہوگا ان سے ہم بات کریں گے اور جانے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ ممکن ہے اور اگر یہ ہو جاتا ہے اگر یہ وعدہ پبلک اس کو ایکسپ کر لیتی ہے تو کیا اس کو کس نظریہ سے دیکھا جائے اور ہم ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہوں گے اس میں خاص طور سے جو ایکسپرٹ ہیں ایکنومی کے ان سے بھی ہم بات کریں گے کیا یہ ممکن ہے اور اگر ایسا ہوتا تو کتنا بڑا بوجھ آئے گا کیسے اس کو منیج کیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کانگریس کا ایک اور چناوی تیر اور بہت ہی نشانے پر لگنے والا یہ چناوی تیر ہے اگر یہ چل گیا اور اگر یہ نشانے پر لگ گیا تو بڑا فائدہ کانگریس کو ہو سکتا ہے کیا بی جے پی کے پاس اس کی کارٹ ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کسانوں کا قرضہ ماف نے کانگریس کو تین ریاستوں میں ایک بڑی بڑھت دلائی تین ریاستوں میں آج کانگریس کی سرکار ہیں مدہ پردیش، چھتیزگڑھ اور راجستان میں اور کہیں نہ کہیں کنناٹک میں بھی کانگریس نے یہی وعدہ کیا تھا اور ابھی اس پروسس میں ہیں کسانوں کا قرضہ وہاں ماف ہو رہا ہے تو ایک بڑا وعدہ ہے اسی طرح اگر یہ وعدہ کی غریبوں کو ان کے اکاؤنٹ میں منیمم پیسہ ہم زندگی جینے کے لیے دیں گے تو یہ ایک بڑا چناوی وعدہ ہے اس سے چناوی تصویر بدل سکتی کانگریس کے فیور میں چناو جا سکتا ہے یہاں پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے پرتیمہ سیدھے اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا یہ ایک بڑا وعدہ ہے غریبوں کے لیے ایک بڑی راحت ہو سکتی ہے منیمم آمدنی کی گیرنٹی کیا یہ پورے چناوی سینیریو کو بدل سکتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی چھلی ہم اپنے مہمانوں سے آپ کو ملواتے ہیں جن سے ہم اس مدد پر بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں بہت خاص پینل ہے آئیے میں ان کا تعریف آپ سے کرا دوں میرے ساتھ شاکیلو زمہ صاحب اس وقت تشریف فرمائے اسٹوڈیو میں جو کی سابق وزیر رہے ہیں بیہار سرکار میں اور بڑے کانگریس لیڈر ہے سر خیر مقدم ہے آپ کا میرے ساتھ املندو پادھائی جی بھی ہیں جو کی سیاسی تجزیہ کے طور پر ایک سینئر صحافی کے طور پر اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ان سے ہم بات کریں گے میں نے اپنے ساتھ پریہ جی کو بھی جوڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ترجمان ہیں اور پریہ چودری جی اور بہت ہی جارہانہ انداز میں اپنی پارٹی کا موقف رکھتی ہیں ڈاکٹر سورو اگروال جو کی پروفیسر انڈین ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف فائننس کے وہ بھی اس وقت میرے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا یہ ممکن ہے اور اگر ممکن ہے تو کیسے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے چناوی وعدہ چلیے آئیے آغاز کرتے ہیں اس چرچہ کا اور میں سب سے پہلے لیڈر کے پاس جانے سے پہلے باقی لوگ کے پاس جانے سے پہلے میں ڈاکٹر سورو اگروال صاحب کے طرف جاؤں گا چناوی وعدہ ہے یہ پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے منیمم آمدانی سیدھے غریبوں کی اکاؤنٹ میں آگی اب غریبوں کی کیا پریبہشہ ہے وہ بھی ہم آپ سے سمجھیں گے جو غریبی ریکھا کہ نیچوں کی سیدھے طور پر ان کو گیرنٹی دی جارہی ہے کہ آپ کو زندگی جینے کے لیے ایک رقم ہم ہر مہینے دے رہے ہیں کم سے کم منیمم رقم ہم دے رہے ہیں لیکن یہ آئے گی کہاں سے کیا ممکن ہے یہ چناوی وعدہ کس حد تک کامیاب ہو پائے گا تھوڑا سا سمجھائے سورو جی یہ جو وعدہ کیا ہے اس کے اوپر پہلے سے ہی اسی سرکار میں منتھن چل رہا تھا اور دو ہزار سولہ اور سترہ کے اندر چالیس پیج اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے دیئے گئے ہیں کیا یہ فیزیبل ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ فیزیبل بھی ہے اور یہ دیش کی اکنومی کے لیے اچھا بھی بہت ہے اس کے لیے بہت سارے کارنٹ دیئے گئے ہیں اور کیونکہ آپ نے مدھے پردیش کا ذکر کیا تو میں مدھے پردیش میں بتا دوں کہ یو این ڈی پی کا ایک پروگرام شروع ہوا تھا جس کے اندر لگ بگ لگ بگ چھ ہزار لوگوں کے اوپر اس کا پائلٹ ٹیسٹنگ کی گئی نو ویلیجز میں اس کی ٹیسٹنگ کی گئی دو ٹرائبل ایڈیا میں اس کی ٹیسٹنگ کی گئی اس کو کہا گیا تھا مدھے پردیش انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر سکیم اور اس میں دیئے گئے تھے تین سو روپے ایڈالٹ کو اور ڈیڑھ سو روپے بچے کو یہ مدھے پردیش کی بیجے پی کی سرکار کی دوران ہاں بیجے پی کی سرکار میں یہ کیا گیا تھا گیارہ بارہ میں یو پی گیارہ بارہ میں کیا گیا تھا یہ سکیم لائی تھی اور اس کو ایمپلیمنٹ کر کے اس کے بینیفٹس اور وہ دیکھے گئے تو یہ بہت ہی اچھی سکیم ہے یہ اچھی اب سکیم ہے کیوں یہ سمجھ لیں اور اس سے پہلے میں سمجھانے سے پہلے یہ بتاؤں گا اس کے اوپر گورنمنٹ بہت پہلے سے سوچ رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے اس وقت کیندر کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹ کی قیدت والی وہ سوچ رہی ہے اور راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹ کی سرکار نے سوچا لپک لیا کانگرنس نے اب بتائیں کیسے آئے گا یہ کیسے آئے گا ابھی ہماری ساری جتنی بھی سبسیڈیز ہیں وہ ہم انڈاریٹ سبسیڈیز میں دیتے ہیں جیسے پیٹرولیم سستہ دے دیا فرٹیلائزر سبسہ دے دیا اس کو اس کو ویڈراؤ کر کے یہ دیا جائے گا بیسیکلی جو وہاں سستہ دینا ہے وہ وہ کم کیا جائے گا LPG کی جیسے مان لی جیسے سبسیڈی ہے تو یہ سرکار سوچ رہی ہے کہ جو ہم گوڈز کو سستہ کر کے دیتے ہیں وہ سبسیڈی کو ویڈراؤ کیا جائے اور اس کے اوپر نیتی آئیوگ نے ایک پیپر بھی لکھا ایک پولیسی ڈاکیمنٹ بھی دیا ہے کہ ہمیں یہ جو ہم ایگری کلچر کو دو لاکھ کروڑ کی مان لی جیسے سبسیڈی دیتے ہیں اس کو ویڈراؤ کر لیا جائے اور یہ دو لاکھ کروڑ ڈائریکٹلی فارمرز کو دے دیا جائے پندرہ آجار پڑ ہیکٹیر کے حساب سے تو میرے حساب سے یہ جو سکیم جس میں کہہ رہے ہیں پندرہ ایکنومک سربے جو آیا تھا دوزار سولہ سدرہ اس نے ایک ہزار روپے پر ایڈلٹ پر منت کے حساب سے بارہ ہزار اب یہ راہل گاندی جی نے پندرہ سو کہہ رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے یہ تو ہو جائے میرے حساب سے اس کے لیے اگر ہمارا موجودہ سرکاہ جو کام کر رہی تھی وہ کتنا دینے کی کوشش میں تھی ایک ہزار روپے ایک ہزار روپے غریبوں کو مطلب جو غریبی ریکھا سے نیچے ہیں یہ لوگ آپ نے ایک اور بڑا اچھا پرشن پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ پایا گیا تھا کہ جب ہماری اجادی ہوئی تھی اس میں جو پاورٹی ریکھا سے نیچے تھے وہ لگ بک 70% پاپولیشن انڈیا کی تھی اور تندولکر کمیٹی نے کہا ہے 11-12 کا جو اس کا سروے ہے لیٹس کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس اس کے حساب سے 22% پاپولیشن 22% آف انڈیا پاپولیشن اس بیلو پاورٹی لائن سو بیسیکلی یہ انہی پاپولیشن کے لئے کیا گیا ہے اور اس میں زیادہ تر جو سٹیٹس بینیفیٹ کریں گی وہ کریں گی اتر پردیش بیہار چھتیزگر جھارکن ایسٹرن مدیہ پردیش کنناٹی کا اوڈیسا این راجستان یہ سٹیٹس کو فائدہ ہوگا لیکن ان سٹیٹس میں بھی انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جن کا جندھن اکاؤن کھلا ہوا ہے مطلب کام کام اس سرکار نے کر دیا لیکن یہ چڑھا بھی وعدہ جو ہے کئی نہ کئی فائدہ دے سکتا ہے کیا کاٹ ہوگی بی جی پی کی دیکھنے والی بات ہوگی میں سیاسی لیڈروں کے پاس آوں اس سے پہلے املیندو جی میں آپ کے پاس آوں گا بڑا وعدہ ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جہاں سے بڑی سیٹے آتی ہیں اور جہاں پر ابھی بھی غریبوں کی تعداد جو بی پی ایل ہیں جو غریبی ریکھا کے نیچے لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے دیکھیں ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ اس سرکار کا یوجنا نہیں ہے یہ پچھلی سرکار جو تھی یو پی کی سرکار اسی سمجھ نہیں سورب جی جو بات کر رہے ہیں وہ تو اس سرکار کی بات کر رہے ہیں وہ اس سرکار کی بات کر رہے ہیں میں اور اس سے تھوڑا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں میں یاد دینا چاہ رہا ہوں کہ مہن سنگھ کی سرکار جو تھی وہ یہ گھوشنا کر چکی تھی کہ ڈائیکٹ ٹرانسفر ہوگا خاتوں میں تو یہ روپ ریخہ وہاں سے بند رہی تھی اب اس یہ سرکار جو تھی اس کو آگے پڑھا رہی تھی یا اس کو سنشورن کر رہی تھی یہ دیکھنے والی چیز ہوگی پہلی چیز تو یہ دوسری چیز یہ ہے سورب جی نے بھی کہا ہے کہ یہ لاغو ہو سکتی ہے اور لاغو اس لیے بھی ہو سکتی ہے اس کے دو تین کارا میں اور سورب جی سے ہٹ چیز میں بات بتانا چاہوں گا کہ ایک تو منرگا جس میں آئی تھی اس نے ابھی سنشہ اٹھتے کے ساتھ پیسہ کہاں سے آئے گا تو وہ تو بہت نرمول ثابت ہوئی منرگا کے لیے پیسہ بھی آیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کا جیون اس طرح بھی اس سے اوپر اٹھا منرگا نے اسے الیکشن میں خاص ہو سے اوپ اے ٹو میں بڑا فائدہ کرا ہے الیکشن میں فائدہ ہوا یا اس پر ابھی نہیں جاؤں گا لیکن میں یہ جنتہ کو اس سے کیا فائدہ ہوا سوال اس کا ہے الیکشن میں فائدہ ہوتا رہتا نقصان بھی ہوتا رہتا ہے لیکن اس سے جنتہ کو فائدہ ہوا ہر جگہ جو تھا وہ نیونتہ مجدوری وہ بڑھی منرگا کے علاوہ بھی تو یہ ایک فائدہ اس کا ہوا دوسری بات پیسہ کہاں سے آئے گا تمام ایسی یو جنائیں گھوشت ہو جاتی ہیں جن پہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ پوائنٹ ون پرسنٹ سیس لگا دیا جاتا ہے سر بس ٹیکس پر سیس لگا دیا انکم ٹیکس میں سیس لگا دیا وہ پوائنٹ ون و پوائنٹ ٹو پرسنٹ جو سیس لگتا ہے وہ آپ کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے اور ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ کن سرکار کے خاتے میں پہنچ جاتی ہے یہ جو خرچ کرنے کی بات ہے یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے جس کا انتظام نہ کیا جا سکے سرکار اس کا انتظام کر سکتی ہے اب یہ اس کا فائدہ کانگریس کو کتنا ہوگا اور کتنا نہیں ہوگا اب میں سیاسی فائدہ کی بات کروں گا سیاسی فائدہ کی بات یہ ہے کہ یہ میسیج تو ایک دیکھی ہے کہ کانگریس نے کہا تھا کہ ہم کچھ کریں گے مندرے گا آئی کانگریس نہیں مندرے گا نیکر کی آئی کرنائٹیک میں گھوشنا کی ہم کسانوں کے کرج ماف کریں گے پنجاب میں گھوشنا کی ہم کسانوں کے کرج ماف کریں گے چھتیز گرد مدرپدیش اور راہستان میں گھوشنا ہوئی ان جہوں پہ کسانوں کے کرج ماف ہوئے اس کا مطلب کہ اس طریقے کی جو یوجنا ہے کانگریس کا اس کا مطلب اس پہ کچھ دھیان ہے ایسا نہیں ہے کہ کانگریس جو بھی ایک دم سے انٹی کیپٹیلیسٹ پارکی ہو گئی ہے ایسا بھی نہیں ہے لیکن وہاں ایک پونجیوات کا چہرہ ہے اس کا مانوی پکش بھی بنا رہے یہ ایک سمتنل بنانے کی کوشش ہے جو ہم دیکھتے ہیں یہ بات دینتا پاکی کی طرف وہ چیئے نہیں ہیں یہاں جنتا کا پکش جو ہے اس طریقے سے سوچا نہیں جاتا یا سوچنے کا سمجھ نہیں ملتا دونوں چیئے ہو جاتی ہیں چیک ہے یہ میسیج جا رہا ہے اور اس طرح کا میسیج بھی شاید جا رہا ہے کہ نوٹ بندی کر کے لوگوں کی جیبیں خالی کرا دی گئیں غریبوں کا پیسہ نکلوا لیا گیا اس تری دھن محلاؤں کا جو گھر پہ رکھا ہوا تھا وہ نکلوا لیا گیا ادھر ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو غریبوں کو کم سے کم منیمم آمدانی دیں یہ ایک بڑا میسیج جا سکتا ہے شاکری زمان صاحب کیسے دیکھیں اس کارڈ کو ہم آپ کے آپ کی پارٹی کے اور کیا بڑی امید آپ کو لگتی ہے کیونکہ اگر یہ بات نکل کر آئی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی نکل کر آئی ہوگی اور بڑے حصے کو آپ لوگ پربابت کرنے کی کوشش میں ہیں بہت تیزی سے کانگریس اپنا کام کر رہی ہے اور سوچ سمجھ کر دیکھیں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ الیکشن فائدے اور نقصان سے مت دیکھیں کانگریس کبھی نہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسا بات ہی الیکشن کے لیے کرتے نہیں ہیں الیکشن میں جھوٹے سچے وعدے کرنے کے لیے ایک پارٹی مشہور ہے وہ کرتی رہتی ہے اچھے دن ان کے تو ضرور آگئے جنتہ کے اچھے دن نہیں آئے اب آپ غور کیجئے نا کہ یہ یوجنائے جو سرکار نے ابھی بھائی نے ٹھیک کہا ہے جو سرکار جو راحل گاندھی کہہ رہے ہیں آج کھندر میں ہماری سرکار یا ان کی سرکار جو کانگریس کی یا کانگریس سے سمرتھک لوگوں کی تو ہے نہیں بی جے پی کی سرکار ہے آج جب یہ ایک گھوشنا کر دی گئی پانچ سال آپ کے پورے گزر گئے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پائپ لین میں بھی تھا میرے پائپ لین میں بھی تھا ارے پائپ لین میں تھا تو چودہ پندرہ کے بجٹ پندرہ سولہ کے سولہ سترہ کے سترہ اٹھارہ کے انہیں اس کے بجٹ آگئے آپ نے کہاں وہ پائپ لین نکالا آپ کے پاس ہے نہیں دیکھیں کسانوں کے قرض یو پی اے کی سرکار نے معاف کی تھی بہت زبردست طریقے سے معاف کی تھی آپ پیسے نہیں آئیں گے اور غلط ہو رہا ہے نہیں ہوگا نوے سو ہزار کروڑ کے بجائے وہ ایک سو دس ہزار کروڑ روپے خرچ کر دی گئے تھے کسانوں کے پیسہ کانگریس نے کی منرگا کا بھی بات کیا گیا منرگا جب آیا اس سے بھی پہلے جائیے ٹوائنٹی پوائنٹ پروگرام جو غریبی انمولن کارکرم ہوئے تھے اس وقت سرکاروں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے تو بھی پیسے کا سرکار چاہے تو انظام کر سکتی ہے ابھی کیا ہے ابھی آپ کئی لاکھ کروڑ روپے پونجی پتیوں کا تو آپ ماف کر سکتے ہیں اور جب کانگریس نے گھوشنا کیا تھا کہ غریبوں اور کسانوں کہ ہم قرض ماف کریں گے چھتیز گھر میں تو آپ نے کہا تھا یہ چنابی وعدے ہیں اور یہ کر نہیں سکتے ہیں کانگریس پارٹی نے کر کے دیکھا دیا لیکن لیکن دیکھیں سر پاردرشی تھا تو اسی سرکار نے بنائی جندھن کھاتے کھلوا کر کے جندھن کے ایک آنٹ یو پی اے ون سے شروع ہو گئے تھے کھلنے لیکن کردیٹ تو یہ سرکار لیتی ہے کردیٹ تو یہ سرکار لیتی ہے لیتی رہنا یہی تو ہے پندرہ لاکھ روپے چلے گئے کیا سب کے ایک آنٹ میں ذرا یہ بتا دیجے نا وہ اپنی پیٹ تھپ تھپاتے وہ جی سرکار کا بڑی سکن ہے بھائی اپنی پیٹھو پر آنے سے کیا ہوتا ہے آئے گے نا جنتہ کے عدالت میں آپ نے کسانوں کے کہا اس پر ہم بڑھا دیں گے ڈبل کر دیں گے کسانوں کو ڈبل پیسہ نہیں میں آرہو سر آپ کے پاس میں آرہو سر پریہ جی پریہ جی جو خوشش آپ لوگوں نے کروائی جندھن کھاتے کھلوا دیئے ٹرانسپرینسی لادی محفل یہ لوٹنے کی فراق میں ہے کیسے دیکھیں گی محفل لوٹ لے جائے گی کانگریس کیا آپ اس سے بڑا یا آپ کی سرکار اس وقت جو ہے بی جے پی کی قیادت والی سرکار کوئی اور بڑا اعلان کر سکتی کیا آپ ہمیں آگے اس سے بہتر اور اعلان سننے کو مل سکتا ہے کیا کانگریس تو محفل لوٹنے کی کوشش میں اور آپ کے بنائی ہوئے سٹریکچر سے وہ محفل لوٹنے کی فراق یہ آپ کا کوششن یہ غلط ہے نہیں میں پریہ جی سے بات کرلوں نہیں میں سبوت بھی دیتی ہوں اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ اتنا time کیوں لگ رہا ہے بہت صحیح کہا آپ نے کہ محفل لوٹنے کی سجائی کسی نے اور لاشن میں اسے لوٹ کوئی اور لے گیا چاہے اس کی سمجھ سے باہر ہو وہ کہ یہ UBI سکیم جس کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے یہ لاغو آخر ہوگی کیسے اور اس کا structure کیا ہوگا آپ اب بھی راحل گاندی کا انٹریویو کر لیجئے یا ان سے دو پریشن اس کے بارے میں پوچھ لیجئے اور وہ کہیں گے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے ابھی میرے کوئی اس کی پوری جانکاری نہیں ہے میں شرط پرتیشت کہتی ہوں کہ وہاں سے جواب دیں گے لوگوں کے بیجوے میسیج چلا جائے گا چناؤں ہیں سب الیکشن میں اترنے والے آپ تو کیا ہے نہیں اور راحل جی کی بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے تک آ جائیں گے آپ لوگوں کو اس سے بڑی رقم کا اعلان کرنا پڑے گا اب تو یہی ایک طریقہ ہے اور کچھ نہیں دیکھیں جب تک پورا سٹرکچر تیار نہیں ہوگا انہوں نے تو ہواوی تیر چھوڑ دیا ہے کہ اتنے پیسے دے دیں گے وہی پوچھ رہے ہیں ان کے کمپیٹیشن میں آکے پیسے بڑھا دیے جائیں گے ایسا نہیں ہونے والا ہے اور جہاں تک یہ بات کی جاری کہ یہ پیسہ نکلے گا کہاں سے تو یہ پیسہ ٹیکس پیئر سے نکلے گا جی ڈی پی کا جو چار سے پانچ پرتیشت ہماری سبسیڈیز پہ خرچ کیا جاتا ہے اور جس میں سے سب سے زیادہ خرچ اس چار اور پانچ پرتیشت میں سب سے زیادہ خرچ فوڈ سبسیڈیز میں دیا جاتا ہے اسے کم کر کے وہاں سے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے پہلی بات دوسری بات دو ہزار چودہ میں ایک سروے ہوا تھا جس سروے کے آدھار پہ میں آپ کو ایک آگڑا دیتی ہوں کہ اربن شیطر میں 47 روپے کمانے والا اور گریب شیطر گرامین شیطر میں 32 روپے کمانے والے کو گریبی ریخا کے نیچے مانا گیا تھا اسے گریب مانا گیا ہے تو زیرو انکم اور یہ گریبی ریخا سے رہنے والے لوگوں کے لیے سکیم بنائی گئی ہے سی رنگ راجن کے دھیکشتہ میں یہ ریپورٹ سامنے آئی تھی سولہ سترہ کے اندر چیف ایڈوائزر اربن سبریمنیم نے بھی ایک وہ بنایا تھا آئی ایم ایف میں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ میں یہ پرستود کیا گیا تھا کہ اس طرح کی سکیم ہونی چاہیے پھر راہول گاندی نے کہا کہ پورے دنیا میں اپنے پرکار کی ایک انوخی پہل ہوگی ہے جو بھارت میں میں لاغو کر دوں گا تو ان کی جانکاری درست کر دوں یو ایس اے میں یہ آلریڈی چلتی ہے کانیڈا میں اس طرح کی سکیم آلریڈی چلتی ہے فن لینڈ میں آلریڈی چلتی ہے تو وہ اکیلے نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے ہاتھ سے لے گئے وہ آپ کے ہاتھ سے نکال کر لے گئے جنڈھن جو آپ نے شروع کیا آپ جو جنڈھن اکاؤنٹس کا شرے لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی پریا جی پرسپشن بلد بن رہا ہے یہ بڑھا ہے نوڑ بندی کے بات کا نقصان غریبوں کو بہت بڑا نقصان ہوا لوگ قطاروں میں لگے رہے ہیں ویپاری ابھی بھی پریشان ہیں وہ بولتے نہیں ہیں لیکن بہت پریشان ہیں اور تین راجیوں میں خاص طور سے بڑا نقصان آپ کو کرایا ہے اور کسانوں کو کرز مافی کا بڑا بڑا کانگریس کا کام کر گیا ایسے میں آپ لوگوں کو بھی بڑا سو سمجھ قدم رکھنا پڑا گیا ورنہ کانگریس اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے کرناٹک میں صرف دو سو لوگوں کا کرز مافی ہوئا ہے دو سو کسانوں کا مدی پردیش میں ابھی بھی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ اٹھارا اٹھارا روپے کے چیک دیے جا رہے ہیں کرز مافی کے نام پر کسانوں پر یہ اس طرح کا سر ریپورٹس آ چکی ہیں اکبار کی جانکاری لیجئے اکبار کی جانکاری لیجئے یہ چیک ہو جائے ہیں میں خوش رہی ہے میں اخوار میں یہ کام کرتا ہوں ابھی کوئی چیک جاری نہیں ہوا ابھی تو صرف آبیران مانگے ہیں اور یہ یو بی آنی والی سکیم اس طرح کی مدی پردیش میں دوہزار دس سے سولہ کے بیچ میں سکسسفولی لاغو کی گئی ہے پنچائت اس طرح پر اور اس کا ریزلٹ بھی ملا اور اسی کو آدھار بنا کے کیسے اسے دیشبر میں لاغو کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں چرچہ ہے اور جہاں تک راہول گاندی نے صرف ایک شفوگا چھوڑ دیا ہے اس کے لیے یہ سرکار بہت دنوں سے لگی ہوئی ہے ہاں سر نے ابھی یہ کہا کہ چناوی ایجنڈا مت کہیے اس کو اگر بی جے پی کی طرف سے یہ ترکش تیر پہلے نکال دیا گیا ہوتا تو یہ چناوی ایجنڈا ہوتا اور ہم لڑ رہے ہوتا ہے اس وقت کی تین مہینے پہلے آپ نے اس کو کیسے بنایا کیوں لے کے آئے یہ پانچ سال آپ کی سرکار تھی اگر آپ کو کرنا ہے تو آخر وقت میں آپ نہیں کر سکتے میں پلینگ بڑھا سکتا ہوں چونکہ میں بھی پچھ میں ہوں کہ میری سرکار آئے گی تو میرے پاس کیا ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں پھر بھلے میں کر پاؤں یا نہ کر پاؤں نہیں کر نہیں پانا نہیں کانگریس میں کر کے دکھائے آپ کو ساری مثالیں بتا دی آپ پندرہ لاکھ روپے ایک آنٹ میں کہاں گئے یہ بتا دیجئے آپ کون سا بیان سا پندرہ لاکھ روپے کا یہی کہیں گے کہ یہ جنوبے بات سرکار ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی غلط کریں کہ سبسیڈی اس کو کٹ کے اور وہ بھی فوٹ سبسیڈی جو کسانوں کے لیے کچھ سبسیڈی ہے یہ ابھی تک ایک موٹا موٹا آقلند ہے یہ ایک موٹا موٹا آقلند ہے یہ ایک موٹا موٹا آقلند ہے کہ پیسے کیسے مینجھ دیے جا سکتے ہیں ابھی تک تو آپ کا پیر پر تیاری وہ موٹا موٹا بتا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ موٹا موٹا اس طرح کی ہوجنا بن رہی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کسانوں سے نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں جب 160 روپے پرتی بیرل انٹرنیشنل ریٹ تھا پیٹرولیم کا تو اس وقت کتنے ریٹ تھے پیٹرول کے اور جب گھٹ کے 60 ڈالر پر آگئے تو کتنے ریٹ ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ پیسے کہاں گئے کس فنڈ میں گئے کہاں گئے یہ ایسے ایسے بہت سارے فنڈنگ ہیں دو لاکھ کروڑ سے زیادہ بڑے پونجی پتیوں کے جب ماف کر دیے گئے وہ دیتے کا کوئی سبوت کر دیے گئے اس لیے غریبوں کا ماف کرنے کے لیے یہ ان کا سوچ ہو سکتا ہوگا کہ سبسیڈی ختم کر دیں ہم نے کیا ہے اس کی خام ہو رہا ہے آپ نے تو ان کی سکیم چھوڑا لی آپ نے تو ان کی سکیم اڑا لی آپ نے ان کی سکیم اڑا لی اور آپ نے کہا کہ آپ وپکش میں اس لیے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہوا چھوڑ دیجئے شکوپا چھوڑ دیجئے دیکھیں گے الیکشن میں آپ ایسی بات بول لیں آپ کو ایسا بول لیں کہ جو ایسے انہی کی بات آپ کی سکیم کہہ سکتے ہیں دو ایکپٹ نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ پہلے سے چل گئی تھی اور یہ پلیننگ گورنمنٹ یو پی اے گورنمنٹ میں آیا آپ کی سرکار آگئی آپ اس کو ایمیڈیٹ اگر آپ کے لیے اتنا غریبی آپ کے غریب ایمپورٹنٹ تھے تو غریبوں کے لیے اس کیم لاغو کر دیتے پانچ سال پورا بہت دن ہوتا ہے آپ نے وعدے بھی کے تھے کہ پندرہ لاکھ ایک آنٹ میں ڈالنگ آپ نے نہیں ڈالا اب بتائیے نا کس نے کس نیتا نے کون سے منچ سے ایسا بولا سب سے پہلے تو مجھے یہی بتا دیجئے کہ پندرہ لاکھ ایک کے اوپر کس نیتا نے کس آدھارا منچ سے یہ میسیج تو دیکھے گیا ہے بریہ جی یہ میسیج تو گیا ہے اور کانگریس کئی نہ کئی ہے اس کو مدہ بنا کر کے اگر اس سکیم کو غریبی ان کے پاس سکیم ہے اور امیروں کے لیے ان سکیم ہے امیروں کے لیے معافی کر سکتے ہیں امیروں کو پیسے دیکھے بہارا بہار 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 سمجھ گیا شکیل جی امل اندو جی یہ اگر کروانے میں یہ کروانے میں اگر کانگریس کامیاب ہو گئی خاص طور سے یہ لوگوں کے اندر بٹھانے میں کہ انہوں نے امیروں کا ساتھ دیا اور ہم ایک بار پھر غریبوں کے لیے سوچ رہے ہیں تو کتنا بڑا فرق آئے گا الیکشن میں یہ میں آپ سے سمجھوں گا اور سورب جی سے اور اس کے ٹیکنیکل پہلوں کو سمجھنے کے کوشش کروں اندو جی یہ جو پورا ایک مدہ ہے یہ کتنا بڑا اثر ڈالے گا یہ مجھے ضرور آپ سمجھائیے کیونکہ آپ نے اس کے ٹیکنیکل پہلوں کو پہلے سمجھا دیا کتنا بڑا اثر ڈالے گا بی جے پی کہہ لیے ہم اس پر کام کر رہے تھے لیکن کیا وہ یہ سمجھا پائے گی یا اس سے بھی بڑا اعلان اب بھارتی جنتہ پارٹی کی قیدت والی سرکار کو کرنا پڑے گا دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر سرکار آپ کو اعلان کرتی بھی ہے لڑائی میں کون جیتا ہے لڑائی میں وہ جیتا ہے جو پہلا بار کر دیتا ہے جس نے پہلا بار کر دیا وہ اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے گا اب یہ سرکار اگر کچھ لے کے بھی آتی ہے تو لے کے آئے گی تو سب سے پہلا سوال تو ویبکش کی طرف سے یہی اٹھے گا کہ آپ پانچ سال تک سرکار میں تھے آپ نے پانچ بجٹ پیش کر لیے ان پانچ بجٹ میں تو یہ چیز نہیں آئی اگر آپ کیا تھیں اور آپ تیاری کر رہے تھے جیسا ہی آپ کا دعویٰ ہے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کر رہے تھے اچھی بات ہے آپ کر رہے تھے اور آپ اس کے لئے کیا آنے ملتے ہیں لیکن یہ پہلے کیوں نہیں آیا اب پورو بجٹ بھی پیش نہیں ہونا لے خاندان پیش ہوگا تو اس میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی دوسرا بات کی ابھی بجٹ سیشن کے ترند بات چناؤ گھوشت ہو جائیں گے تو اگر اس سمیع کوئی سرکار گھوشنا کرتی بھی ہے تو وہ سرکار کی چناؤی گھوشنا ہی سمجھی جائے گی جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یو پی سرکار نے گھوشنا کی تھی یو پی سرکار نے اس سمیع جب گھوشنا کی تھی اس سمیع بجٹ سے ساتھیں آج مہینے لائے گئے تھے تو وہ اس سمیع بھی چناؤی گھوشنا جاتے مانی گئی تھی سرکار کی لیکن اس سمیع جب یہ گھوشنا کی ہے رہا ہو گاندی نے تو اس کا ایک ایمپیکٹ کیے پڑے گا بہت ساف بہت اسپشٹ کہ یہ مندرے گا کے وشاہ میں جس طرح کیس ہے جن کو مندرے گا کا لاب ملا اور جنہوں نے اس کا لاب اٹھایا ان کو تو میسیج اسپشٹ جائے گا کہ جو کہا یو پی سرکار نے یا کانگریس نے جو کہا اس کا ریلٹ آیا اور وہ کیا گیا تو اس کا ایک بڑا ایمپیکٹ پڑے گا نشیط طور پر پڑے گا اب اس کی کتنی کائچ بھارتی اندہ پائیٹی کر پاتی ہے کیا نہیں ہو جائے لے کر کے آتی ہے کس طرح کی اس کو کائچے گی یہ بھارتی اندہ پائیٹی اوپر دیگر وہ بھی ایسے سمیع میں جبکہ وقت بہت کم بہت کم بہت ہے ایک نئی رنڈ نہیں تھی ایک نئی حکمت احملی بنانی پڑے گی ڈاکٹر سورو اگروال کیا اس سے نقصان ہوگا یہ پہلے بتائیے اور کیا اس سے فائدہ ہوگا اور خاصت سے کومن مین پر اور جو اس وقت کارکرم چل رہے ہیں ان پر کتنا بڑا اثر ہوگا جو بھی آئے اگر اس کو ایمپلیمنٹ کرتا ہے تو دیکھیں یہ اس کے جو فائدہ اور نقصان ہے ایک نومک سروے سولہ سترہ میں آؤٹلائن کر رہا ہے میں انہی کا آپ کو ویشلیشن کر دیتا ہوں بڑے بریف میں پہلے تو یہ سب سے پہلے جو آپ نے نقصان کہا وہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو میل میمبر ہیں ان کو جو پیسے ملیں گے وہ ہو سکتا ہے شراب یا ایسی کچھ گلت چیزوں پر کھچ کرنا شروع کر دیں دوسری بات اس کا مورل ہزارڈ ہو سکتا ہے کہ لیبر سپلائی کم ہو جائے کیونکہ اگر پیسے ہزار پندہ سور پر ایسی مل جائیں گے تو کام کرنے کی ضرورت کیا ہے تیسرا جنڈر ڈسپریٹی آ سکتا ہے اس میں عورت سے اور بچے کے پیسے بھی خود لے لیے اور اس کو صرف آدمی ہی ڈیسائٹ کر رہا ہے چوتھی چیز اس میں بینکنگ سٹریس آ جائے گا اتنا کام بڑھ جائے گا بینکنگ سیکٹر پر اس حساب سے بینکوں میں آج کے اندر لوگ نہیں ہے چوتھی چیز انڈیا کا فسکل سٹریس بڑھ جائے گا فسکل کاؤسٹ بڑھ جائے گی اس میں ہمارا جی ڈی پی کا ہم جی ڈی پی سے اوپر نیگیٹیو میں پوائنٹ مائنس سکس سے سیون پرسنٹ ہیں جو کی امرجنگ ٹوائنٹی کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے تو اس سے اوپر ہم نہیں مطلب جائیں گے تو اور ہمارے دیج زیادہ بورو کرے گا کمائی سے زیادہ تو ایک سٹریس آ جائے گا اس کے اوپر ہمیں انٹرس دینا پڑے گا جو کی ابھی بھی انٹرس پیمنٹ لگ بگ لگ بگ تین پوائنٹ دو دو پرسنٹ ہے جی ڈی پی جو بہت بڑا سٹریس ہے چوتھا ایکسپوزر ٹو مارکٹ رسک اس کو کیا کہتے ہیں وہ کہ اگر کیش دے دیں گے اور مان لیچے سبسیڈی کم کر دی تو مان لیچے فود سبسیڈی آپ نے کم کی تو فود مہنگا ہو گیا ادھر سے کیش دے دیا تو کیا ہوا نیٹ ایفیکٹ آپ کو مہنگا مہنگا کھات کھریدنا پڑا مہنگا فٹیلائجر مہنگا کھانا کھریدنا پڑا تو یہ تو سارے نقصان دے رکھے ہیں اس کے لیکن فائدے بھی بہت ہیں فائدے یہ ہیں شوشل جسٹس ہوگا ہر وقتی کے پاس ایک نیونیتم آئے ہوگی جس سے وہ کچھ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے ایک ڈگنیٹی والی زندگی جی سکتا ہے دوسرا جو ایک انڈیا کا ایک وشو میں ہے کہ یہاں تو بہت ہی گریب لوگ رہتے ہیں بکھیں ننگے بہت ہیں تو ایک پاورٹی ریڈکشن ہوگا آج بھی 22% پاپولیشن انڈیا کی گریب ہے جو کی کیوں ہیں ہونی نہیں چاہیے اتنے سالوں بعد بھی دوسرا ایک گورنمنٹ ایک ایجنٹ ہے گریب آدمی کی یہ اس سکیم سے پروو ہوتا ہے کہ اگر سرکار ٹیکس لیتی ہے تو کسی کو دیتی ہے تو ایک ایجنسی کا کام کرے گی جو کی اس کا کام ہے چوتھا ایک ڈیوٹی ہے سرکار کی ہر وقتی کو جس کی جتنا اس نے پڑھ لکھا اسی صاحب سے ایمپلائیمنٹ ملے آج کی دیش میں 3 سے 4% سے ایمپلائیمنٹ بڑھ رہا ہے یہ سکیم آنے سے ایک یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایمپلائیمنٹ نہیں ہے تو کم سے کم ہم آپ کو انیمپلائیمنٹ گیرنٹی دے رہے ہیں لازٹ جو اس کا فائدہ گنایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک ایڈمنیسٹریٹیو ایفیشنسی مطلب اگر آپ نے ڈائریک بینیفٹ ٹانسورٹ کر دیا اور سیدھے کسی کے ایکاؤن میں گیا تو نہ کرپشن ہے نہ لیکیجز ہے جس کا سرکار کا پیسہ لوگوں کا پیسہ ہے وہ لوگوں کے پاس گیا تو یہ 5-6 اس کے فائدے ہیں اور 5-6 اس کے نقصان ہیں یہ مجھے ضرور سمجھائیے کہ انڈویجویل ہر ایک شخص کو ملے گا یا ایک پریوار کو یہ رقم آئے گی جب یہ مدھیا پردیش میں تو اتنا 5-8-8-0 روپے نہیں دیا گیا تھا مدھیا پردیش میں انہوں نے کیا اڈلٹ کو انہوں نے پہلے دو سو روپے پر پائلٹ پروجیکٹ تھی ساہب ہاں وہ پائلٹ پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ ایسے تو لگے کہ مدھیا پردیش میں پورا لاغ ہوتا ہے نہیں پورا نہیں پائلٹ پروجیکٹ میں نو ویلیجز میں اور دو ٹرائبل جگہوں پہ کیا گیا تھا اس میں انہوں نے تین سو روپے پر ایڈلٹ اور بچے کو سو روپے پر چائلڈ دیا تھا جو کی انہوں نے بعد میں بڑھا کے تین سو روپے پر منت کر دیا تھا اور ڈیڑھ سو روپے پر چائلڈ تو یہ پر ایڈلٹ پر چائلڈ کے بیسز پر پر منت دیا جاتا ہے پورے سال کے لیے جس کو بھی جیسے میں میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا یہ بارہ سے سترہ مہینے ہی چلا تو گیارہ میں شروع ہوا تھا یہ اور یہ صرف بارہ سے سترہ مہینے کے بعد اس کی فنڈنگ روک دی گئی یونیسیف نے اس کی فنڈنگ روک دی دی اور اس کو چلانا اس کا ایک سب سے بڑا جو ہزارڈ ہے سکیم کا یہ ہے آج اگر آپ نے کسی کو ہزار روپے دینا شروع کر دیا اور اس کی اس کا جیون چلنے لگا اس ہزار روپے سے کل اگر سرکار اس کو افورڈ نہیں کر سکی کسی کارن ور کیونکہ اس دیش میں صرف ساڑھے چھے کروڑ جو پینسٹ کیا کہتے ہیں سے لگ بگ لگ بگ ساڑھے چھے کروڑ لگ ڈائریک ٹیکس پلیئرز اور لگ بگ 1.2 کروڑ انڈائریک ٹیکس پلیئرز ہیں اگر اتنی صرف پورے دیش کے اندر بہت تھوڑی پاپولیشن ٹیکس دے رہی ہے اور کل کو اگر سرکار نہیں افورڈ کر سکی اس کیم کو تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان سیوسائیڈ ماس ٹیوسائیڈ ہو سکتے ہیں کل کو اگر سرکار نے سکیم دے کے بعد میں اس کو واپس لیا تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے اگر دیکھیں واپس لے لیا آپ کے پاس یہ آپ کو کچھ احتراز ہے میں یہ جوڑنا چاہوں گا کہ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو سبسیڈی والی بات چل لی ہے وہ ابھی سرکار کی یوزنہ میں ہو سکتا ہے سبسیڈی ختم کرنے والا جو راہو لگانی گھوشنا ہے کہ اس میں سبسیڈی ختم کرنے والی چیز نہیں ہے پہلی چیز دوسری چیز جو ڈائریکٹ ٹیکسز آتے ہیں جو ساڑے چھے کروڑ لوگ ڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں وہ ٹیکسز بہت کم ہیں ان سے جو ریونیو آتی ہے اور ریونیو سے دیش کا خلط نہیں چلتا ہے سورب جی مجھے لگتا ہے اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے جو سب سے بڑا ٹیکس کا سروت ہے وہ پیٹرولیم اور کورپورٹ ٹیکس جو جیڈی جی نے پہلا اپنا وجہ پیش کیا تھا اس میں ہی کوشنا کر دی تھی کہ ہم کس طوار جو ہے وہ کورپورٹ ٹیکس کم کرتے چلے جائیں گے پچیس پرسینٹ پھر پندی پرسینٹ پھر دس پرسینٹ پھر پانچ پرسینٹ تو جو سب سے بڑا جو آردھو ورستہ کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کورپورٹ ٹیکس کے کم ہونے سے پہنچ رہا ہے تو وہ کورپورٹ ٹیکس کو اگر صحیح اس طرح پر لے آیا جائے گا تو مجھے رکھتا ہے یہ کوئی سمسیہ ہونے والی نہیں یہ پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے جی بلکت کوئی بڑا مطلب کانگریس کے پاس ٹھیک ہے پریہ پریہ دیکھے میں جاننا چاہوں گی تو کیا اس کا مطلب کانگریس کے پاس ایک سٹریٹیجی ہے جو اس کا پورا بجٹ وہاں سے وہاں ٹرانسفر کرے گی کورپریٹ ٹیکس بڑھا کے یا پھر تو کورپریٹ ٹیکس کو لے کر یا باقی کسی چیز کو لے کر ابھی تو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں تو اسی طرح سے ابھی تک یہ خاکے میں ہی چل رہا ہے بی جی پی نے بھی ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ ایسے ہوئے گا لیکن اس چیز کو بنانے کے لیے ایک ایسی سٹریٹیجی آئے گی جس کی وجہ سے کسی کے اوپر اتیرکت کوئی بہار نہیں پڑے گا اسی کے انسار اس کو بنایا جائے گا اور آپ نے یو این ڈی پی کا مدھے پردیش کا ایک اگزامپل دیا مدھے پردیش سرکار نے بھی پنچائت سطرپے سے لاغو کر کے دیکھا اور دو ہزار سولہ تک سکسیسفولی چلایا ہے اور جہاں تک کام کی بات ہے کہ لوگ نتھلے ہو جائیں گے یا کام نہیں کریں گے تو وہاں پہ اس کے سکاراتمک پرنینام دیکھنے کو ملے ہیں کہ لوگوں کے پاس جب پیسہ آیا انہیں کچھ بچانے کی جمع کرنے کے عادت پڑی تو انہوں نے اپنے کام بھی شروع کیے اس پیسے کو بچا کر کے اور ایک اور پوئنٹ میں اٹھانا چاہوں گی کہ جب راحل گاندھی یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار انیس کے بعد گریبی ایک دم ختم ہو جائے گی تو یہ وہی راحل گاندھی ہے جن کا خاندان گریبی ہٹاؤ نارے کے ساتھ سرکار میں بجا رہا کہاں اسی ایسی والی ریپورٹ میں کہا کہ انیس کے بعد گریبی ختم ہو جائے گی اور بیجے بی پارٹی بیجے بی پارٹی یہ کہتی ہے کہ دو ہزار تیس تک دیش سے گریب ختم ہو جائیں گے دو ہزار تیس اتنا لمبا سا میں لے کر کیوں چل رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک کارن ہے کہ جب سٹیٹیجی وائز ایک ایک قدم در قدم انہیں سٹروک ششکت کر کے ہم آگے پڑھیں گے تو ہی سمجھا کا جڑ سے سمادھان ہو سکتا ہے ہوا میں تیر مارنے سے نہیں ہوئے ہوا میں تیر مارے جا رہے ہیں شکریو سمجھا ساتھ ہوا میں تیر مارے جا رہے ہیں سورب جی آ رہا ہوں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ پیریہ جی کو بولنا چاہیے اپنی پارٹی کا پاکشم ہم کوئی اتراز نہیں ہے اور انہوں نے دیکھیں ستہ میں یہ ہے سرکار پانچ سال سے ان کی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پندرہ لاکھ روپے ڈیریکٹ ایک کونٹ میں جائے گا کوئی کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا کوئی آدھیکاری کوئی بیان دکھائیے نا مجھے اب بتائیں کہ اس منچ سے اس بیکٹی نے کہا تھا ہاں یہ ضرور یہاں تھا چلوں کے ٹائم پہ کہ اتنا کالاتھرگی دیشوں میں زمان ہو جمع ہو گیا ہے کہ اگر اسے لائے جائے تو ایک ایک وعدہ تو تاہب میں یہ تو بہت فیمس ڈائلوگ ہے جملہ اس کو بنا دیا گیا اس کا نریٹیو سیٹ کر دیا گیا کیونکہ یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ واسطیک روپ سے ایسا کرنا آپ باہر سے پیسہ لائیں گے جو پیسہ کالا دھن ہے اس کو لائیں گے تو ہر ایک کے اکاون میں پندرہ پندرہ لاکھ آئے گا یہ تھا یہ بات یہ بات تھی سورب جی آپ بھی سکتاہ نہیں کریں گے یہ بات تھی آپ بتائیں سورب جی آپ بتائیں کی نہیں بولنا ہے نہیں یہ تو سب کوئی پتہ ہے میں تو بجے بولنے کے لیے نہیں بھوکا ملا 15 لاکھ روپے سالے گریب ایکسپیکٹ کر رہے تھے تب ہی انہوں نے پھٹا 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 پھٹ جنڈان اکاونٹ کو لے جی اتنا روپے کارڈ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اب ہمارے اکاونٹ میں آئیں گے پیسے یہ بات تو تھی سوزر لینڈ سے پیسہ لائیں گے معنیے نا معنیے کانگریس نے یہ کہہ رہا تھا یہ جو سوال اٹھایا پریہ نے کہ راہل جی نے ایسے ہی بیان دے دیا تو ان کو ابھی سٹڈی نہیں ہے نا سٹڈی کریں کہ اس دیش میں گریبی انمولن پروگرائم کے تحت کس طرح سے ابھی آنکڑے بتا رہے ہیں ہمارے بھائی کس طرح سے گریبی کو کم کیا گیا اور گریب لوگوں کی جو حالت کو اوپر لائی دی آج ابھی سبسیڈی کی بات ہے چونکہ بیچ میں ہی لوگ ہمیں بولنے نہیں دیتے میں دو بات بول رہا ہوں ابھی بہت پبلی سیٹی کی جا رہی کہ غریبوں کو دیا جا رہا ہے گیس سیلنڈر مہیلاؤں کو بڑی پبلی سیٹی ہوتی ہے اجولہ یوجنہ اب آپ بتا دیجئے کہ وہ کس ریٹ پر دی جا رہی ہے سات سو روپے پر کانگریس پارٹی چھوڑ کے گئی تھی اس کا ریٹ کیا تھا چار سو پچاس روپے تھا آج سات سو روپے پر کوئی غریب کی حیثیت ہے کہ وہ جولہ یوجنہ کے فری سرنڈر لے جانے کے بعد دوبارہ غریب خرید سکیں تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں کہ ان کے ایک آنٹ میں جا رہے ہیں سارے چار سو کے بعد جو سات سو روپے ہوئے یہ جو سبسیڈی گھٹا رہے ہیں تو یہ پیسے ان کی جو ہے ان کے پاس چونکہ غریبوں کے لیے نہیں ہیں یہ پیسے غریبوں کا کاٹ کے انہوں نے بڑے بڑے انڈسٹریالسٹ کو انہوں نے قرض ماف کر دیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا پروگرام جو کانگریس کا پروگرام جو راہل گاندھی کہہ رہے ہیں وہ پروگرام غریبوں کے ان مولن کے لیے ہے اور کوئی بہت بڑا نہیں ہے انہوں نے پندرہ لاکھ کا سپنا دکھایا تھا آج لگتا ہے کہ اس دیش میں بہت بڑا غریبوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس لئے کانگریس پارٹی کا یہ اور راہل گاندھی کا یہ غریبوں کے پڑتی بہت بڑی ادار بھاونہ ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے آنسو پوچنے ہیں جنہوں نے لین لگ لگ کے ایک آنٹ کھلوائے تھے کہ اس لئے کھلوائے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے ایک آنٹ میں پندرہ لاکھ ہیں اور عام آدمی کو کتنی بار ڈیبیٹ آپ کے ہاں اسی چینل پر ہوا ہے یہی پہ ہوا ہے لوگوں کو لگتا تھا کہ چناؤں کے پہلے چونکہ پیٹرولیم پروڈیکٹ سے اتنے پیسے کما رہی ہے یہ سرکار کچھ غریبوں کو ٹرانسفر کرے گی لیکن انہوں نے تو نہیں کیا آج تک نہیں کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا اس لئے ان کے ایجنڈے میں غریب نہیں ہیں یہ پارٹی امیروں کی پارٹی ہے ان کے ووٹ لیتی ہے ان کے لئے کام کرتی ہے یہ ضرور مت بھولے گا غریبی ہٹاؤ کا نعرہ جو تھا اس سے کانگریس کو بڑا فائدہ ملا ہے کہیں نہ کہیں وہ افیکٹ کرتا ہے لوگوں کو آج بھی اگر کانگریس غریبوں کی بات کر گئے اور ایک بار چونکہ آپ لوگ کر چکے ہیں ایک خواب دکھا چکے ہیں لوگوں کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں دکھ رہا ہے کچھ مایوسی ہے نراشہ ہے اوپر سے نوٹ بندی کی مار سے لوگ اور گھائے ہیں جی ایس ٹی ایسے میں جی ایس ٹی تو یہ چیزیں ہیں لوگوں کو کہیں نہ کہیں دکھی کر رہی ہیں ایسے میں آپ لوگوں کو کس تو مرہم لگانا ہوگا اور اوپر سے اگر یہ اس طرح کے وعدے کریں گے اور آپ شغوفہ کہیں گے اور اندھیرے میں تیر یا تیربازی کہیں گے تو یہ لوگ اس سے اور ناراض ہو جائیں گے چڑ جائیں گے کچھ ٹھوس لے کر آنا پڑے گا دیکھئے جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے اسی قدم کو چناوی شخوگا کہہ دیا جاتا ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس دیش میں کونسا ایسا ورش ہے جس میں چناو نہیں ہوتے ہیں دراہل گاندی نے جو گریبی ایک دم سے ختم کرنے والا اپنا آج کا نارا دے دیا ہے میں اس میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ 2004 سے 2014 کے بیچ میں گریبی کتنے پرتیشت نیچے آئی یا بڑھی ایک آکڑا مجھے وہ چاہیے وہ ان کے پاس بڑھا ہوا ہی ملے گا گریبی کم نہیں ہوئی ہے تو آپ کے پیرینٹ میں تو گریبی بڑھی ہی ہے یہ گریبی بڑھی ہے آپ کے یہ پانچ سالاتی تو کہہ رہے ہیں آپ کے گریبی بڑھی ہے چونکہ آپ نے سبسیڈی گھٹ آ گیا کسانوں کے سبسیڈی ختم کر دیئے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو 32 کروڑ اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں وہ اسی لیے کھولے گئے ہیں کہ جو بیچ کا کرپشن ہے وہ ختم ہو سکے کوئی بھی سبسیڈی دی جاتی ہے تو وہ سیدھا پیسہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو سکے اور اکاؤنٹ میں جب پیسہ ٹرانسفر ہوگا تو سیدھا ہاتھ میں آئے گا جیسا ہی سب نے کہا یہ جو UBI کی تحت پیسہ دیا جائے گا اس کا میسیوز ہو سکتا ہے لیکن گھر میں اگر مہیلا کا بھی اکاؤنٹ ہے پتی کا بھی اکاؤنٹ ہے تو مہیلا اپنا اکاؤنٹ اوپریٹ کرے پتی اپنا اکاؤنٹ اوپریٹ کرے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو بچایا جا سکتا ہے اور جو چناوی شکووہ پھر آ جاتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ منرے گا اور خادے سرکشا بل آپ کب لے کر آئے تھے چناو سے ٹھیک پہلے آیا تھا منرے گا تو آپ کو دوبارہ ریپیٹ ہونے کا ہم تو اپنی بات رکھ سکتے ہیں ہم تو وعدہ رکھ سکتے ہیں عوام کو ووٹ دینا نہ دینا ان کے ہاتھ میں اور جو ہمارا پرانا ریکارڈ رہا ہے وہ بھی لوگ دیکھیں گے کیا ہوا کس طرح سے ہم نے چیزوں کے امپلیمنٹ کیا تو یہ گریبی بڑھا کہ ایک دم سے وپکش میں آتے ہیں اس کو سمجھ گئے باتی جن تب پارٹی کی سرکار کو بڑی رڑنیتی کے ساتھ تورنا پڑے گا میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سورب جی پھر آنگا ہم لیں دو جی یہ بڑی بڑا تو رہی ہے کہ ہم یہ پیسے دے دیں گے لیکن یہ بات ہمیں اور سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نیتی آیوگ اس پہ already work کر رہی ہے اور پیپر وائٹ پیپر لے کے آ چکی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ سبسیڈی قتم کر کے ہم ڈائریکٹ دے تو پندرہ لاک نہیں دیں گے پندرہ ہجار پر ہیکٹیر دینے کی بات چل رہی ہے اور وہ ہو سکتا ہے بہت جلدی implement ہو جائے اور اس کے اوپر میرا ایک economic times کے اندر ایک لیک بھی آیا ہے جس میں میں نے یہ صاف کہہ یہ ایک دم سے سارا کچھ transfer کر دیں گے تو ہوگا کیا جتنے بھی یہ جو areas ہیں جیسے fertilizer ہو گیا پیٹرول فیول irrigation جس کو سبسیڈی دی جاتی ہے لگ بل لگ بل دو پرسنٹ جی ڈی پی کی یہ sectors ختم ہو جائیں گے ایک دم سے جیسے کیونکہ کیوں unemployment پھیل جائے گی ان سیکٹر میں prices ایک دم سے ان سیکٹر میں بڑھ جائیں گی اور ادھر لوگوں کو ایک دم سے cash مل جائے گا اور وہ cash ملے گا جو farmers کو cash ملے گا پندرہ ہجار روپے پر ہیکٹیر اس کا ہوگا کیا وہ سیدھے ہی bank والے کہیں گے آپ کا لاکھ روپے کا loan چلتا ہے ہم اس کے ساتھ adjust کر رہے ہیں farmer جس کو ہم کہہ رہے ہیں agrarian stress کم ہونا چاہیے وہ کم نہیں ہوگا وہ بڑھے گا اس ایسے کیوں آپ دوسرے سیم کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ اگر آپ اگر آپ سبسیڈی ختم کرنا ان کے پروجیکٹ ہو سکتا ہے راہل ناندھی کے پروجیکٹ میں نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فنڈ پیٹرولیم سیکٹر کے پیسے اپنے موجود ہیں تو سکر دی بھی چاہیے آپ اس کو سکر دی بھی آپ نے یہی بتا دی میرا کہنا ہے میرا کہنا ہے کہ سبسیڈی بھی چاہیے اور ساتھ میں اگر direct سے cash transfer ہو جائے تو سب سے زیادہ فائدہ عام آدمی کو پہنچے گا لیکن دونوں چیزیں چاہیے اور اگر بات نہیں پڑے تو 50-50% باتا جائے کچھ چیز ختم ہاتھ اتنا ضرور بتائے گا کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے راہل گاندھی کی طرف سے یا جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پہلے سے پروگرام چل رہے ہیں اس کی بینہ پر کر دے گیا کچھ تو آدھار لے کر بات کی گئی ہوگی اور جیسا کی شکل جی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہ والی بات نہیں جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کوشش کرتی سبسیڈی ہم عام آدمی کو نقصان نہیں کریں گے یا لوگوں پر بوز نہیں ڈالیں گے یہ کیا ممکن ہے کیا کیونکہ دیکھئے کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو کہیں نہ کہیں سے تو گھما پھرا کے معاملہ ہوتا ہم جانتے ہیں چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر سمجھدار ارثشاستی ہوتا ہے اور سرکار کے اندر اگر سمجھدار ارثشاستی ہوتے ہیں مجھے سورب جی کی کافی پہلے آپ کی شو میں کیونکی اپنے یاد آ رہی ہے کہ سرکار میں سی اے تو ہے پر ارثشاستی کوئی نہیں ہے بڑی سمجھ سے سرکار کی یہی ہے کہ سرکار میں تمام سی اے ہیں جو بیلنس شیٹ میں تو ادھر کی ادھر کر سکتے ہیں لیکن ارثشاست کا گناہ ان کو نہیں ہے اس سرکار کی بڑی کمجوری یہ ہے اور یہی کمجوری بہا بہا جو ہے نکل کر کے ہر بار سامنے آیا جاتی ہے سرکار کی جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے نشطی طور پر ہو سکتا ہے نہ سبسیڈی ختم کرنے کی آپ شکتا ہے نہ کچھ اور کرنے کی آپ شکتا ہے آپ دیکھیں جیسے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سیس لگا اور چیزوں پر سیس لگا ایڈوکیشن سیس لگا یہ سیس جو پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ لگتا ہے جو ہم کو آپ کو معلوم بھی نہیں پڑھتا یہ اس سیس سے ہی کام چل سکتا ہے اور کچھ کرنے کی آپ شکتا ہی نہیں ہے اور پھر میں کہنا چاہوں گا پھر میں جوڑنا چاہوں گا کہ بہت بڑی آمدنی جو ہے پیٹرولیم سیکٹر سے ہیں اور جس آدھے یہ پیٹرولیم سیکٹر میں تو جبردست دھوکہ جاری ہوتی ہے آپ بھوکتا کے ساتھ آپ نے روڈ ٹیکس بھی لے لیا گاری پہ آپ نے ٹیکس لے لیا ڈیزل اور پیٹرول میں بھی اور پھر جب ہم جاتے ہیں ہائیوے پہ تو آپ نے ٹوڈ ٹیکس بھی لے لیا یعنی کتنا زبردست آپ ٹیکس جنتہ سے لے رہے ہیں تو آپ جو ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں چاہے کانگریس کی سرکار آیا سرکاروں کے اس پر نہیں آتا لیکن آپ جو اس دیش کی قریب جنتہ کو اوپر اٹھانے کے لیے کام کریں گے تو آپ جنتہ کی اوپر کوئی احسان نہیں ہے اور دوسری چیز سرکار کا ادیش سرکار کا اصلی مقصد وہ جن کا لیان ہے کورپوریٹ کا بچولیاں ہونا نہیں ہے تو آپ کے پکش سرکار کی نظر میں جو بھی ہونا چاہیے وہ پہلے اس دیش کا عوام اس کی بہتری سوشل جسٹس تو موجودہ سرکار نے کیا اس طرف توجہ نہیں دی کیا عوام کو کچھ پیچھے چھوڑا دیا گیا کیا کیا ایسا لگتا ہے کیا آپ کو ایک صحافی کی طور پر مجھے بتائیں دیکھیں نشت طور پر میں میں تو یہ مانتا ہوں کہ اس سرکار نے جس طرح سے دھیان دینا تھا اس طرح سے دھیان نہیں دیا وہ سرکار کی اپنی اندرونی کنجونیاں بھی ہو سکتی ہیں رنید کا بھی کمی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس تھائی روپ سے وطمانتی سرکار کے پاس نہیں رہا یہ بھی یہ کاراں ہو سکتا ہے لیکن ہاں یہ تیہ ہے کہ کورپریٹ ان کے پراثمکتہ سوچی پر رہا سب کو دکھائی دے رہا ہے سامنے جنتہ آساب سمجھ میں آرہا ہے سب کو سمجھ میں آرہا ہے اگر دیش کا گریب بھی پراثمکتہ پر رہتا بہت اچھی بات ہوتی اب چلیے چلتا سمجھ ہے اگر سرکار بھی کچھ پراثمکتہ پر لینے کاراں کرتی ہے اس کا سوگت کیے جائے گا پیہ جی کورپریٹ آپ کے آپ کی پراؤرٹی میں رہا آپ کی پراؤرٹی میں پونجی پتی رہے یہ ایک بڑا الزام لگتا رہا ہے اور لگ رہا ہے کیسے اس کو لے کر کے عوام کی بیچ جائیں گے کیا اس لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ پھر کیا ہم آنے والے کچھ دنوں میں کچھ امید کریں کچھ بڑے بڑے دھا دھا اعلان ہو سکتے جو سیدھے لوگوں کو آکرشت کرنے والے ہوں اپنی طرف راغب کرنے والے ہوں کیا اس پر کچھ کام چل رہا ہے میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ راحل گاندی اگر اس کیم کو لانے کی بات کر رہے ہیں تو کیا کورپریٹ ٹیکس بڑھا کے لائے جائے گا یا جنتاگ پر ٹیکس بڑھا کے لائے جائے گا وہ کیسے لائیں گے اور جہاں تک ابھی سر نے بات کری کہ ہم ویکل پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں پیٹرول ڈیزل پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں پھر ہم روڈ ٹیکس الگ سے دیتے ہیں اور سارے تمام طرح کے ٹیکس انہوں نے گنائے کیا وہ ٹیکس دوہزار چودہ کے بعد بنے ہیں اس سے پہلے کے چلتے آ رہی ہیں اس میں اگر پچھلی سرکاروں میں ہی ان چیزوں کو لے کے واجب قدم اٹھائے گئے ہوتے کچھ دھوس قدم اٹھائے گئے ہوتے تو آج شاید ہم یہ بات کر رہے ہوتے آپ ساڑھے چار سال کا بتائیں آپ کے پاس تک پورا بہومت تھا پوری طاقت تھی واجب قدم اٹھانے کا وقت تو تھا یہ واجب قدم ہی تو ہے کہ سرکار اس پہ کام کر رہی تھی سولہ سترہ میں اس کی ریپورٹ آتی ہے سولہ سترہ میں ریپورٹ آتی ہے اس کے بعد اس پہ کام چلنا شروع ہوتا ہے کہیں آپ کو سکول کر کے صفائی دینی پڑے گی سرکار پانچ سال کے لیے چونی جاتی ہے کوئی آدمی کہے کہ پانچ سال تک ہم پائپ لائن میں لگا رکھتے ہیں تو یہ ڈیموکریسی کا آنادر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی جنتہ اگلی بار بھی ان کو ووٹ دے رہی ہے اس کے بعد بھی دے رہی ہے یہ سرکار نے ساری یوجناوں کو کہہ دیا کہ دو ہزار چوبیس کے لیے ہے ہماری یوجنا یہ پوری ہوگی کیسے کہہ دیا آپ کو پوری ہوگی کہانا شروع یہ ڈیموکریسی میں کہ آپ یا ایڈیم سے زبردستی ووٹ لے ہی لیں گے یہ آپ کے پاس پلیننگ ہے سوال یہ ہے کہ یہ اس کی منظر تھا آپ نے جھوٹ بھی بول دیا تھا آپ نے جملہ بھی کر دیا تھا تو پندرہ لاکھ نہیں سہی پندرہ سوٹوں ایک آنٹ میں ڈال سکتے تھے اور اس سے ڈال سکتے تھے ہمارے بھائی بار بار بول لیں آپ کو بتا رہے ہیں بینا کوئی بھی سبسیڈی ختم کیے بینا اس سرکار کے بعد پیٹرولیم سے جو آمدنی تھی کتنی بڑی آمدنی آپ بتائیے کہ ڈیر سو روپے پرتی بیرل ڈالر سے گھٹ کے ساٹھ ساٹھ روپے پرتی بیرل آ گیا کتنی فرق ہے یہ آپ دیکھیں اور ریٹ آپ نے پیٹرولیم کا ہر دن بڑھایا گھٹ آیا نہیں ہے گھٹنے پہ تو آپ لوگ باتی نہیں کرتے نا اسی لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چاکتا ہے جب گھٹ جاتا ہے 15-15 روپے تک سب تو آپ لوگ باتی نہیں کرتے ہیں پیٹرول جو ہندوستان جس کنٹری کو سپلائی دیتا ہے وہاں کی بھی جن کا سفتے میں پیٹرول خریبتی ہے پیسے دس سال میں بھی تو لگاتار آ رہا تھا کب کیوں نہیں بنائے گیا جس کے پیسے سے ہم چاہیں تو دے سکتے ہیں اب آپ تو کیا نہیں چونکہ آپ کا انٹریم بجٹ آنے والا ہے اس کے بعد الیکشن گھوشنا ہو جائے گی آپ چاہیں گے بھی تو آپ کچھ نہیں کرتے ہیں 2004 سے 2014 کے بیچ بیچ تو پیٹرول آتا تھا ہمیں تو الیکشن ہے نا ہم کو تو جنتا کی بیچ بتانا پڑے گا نا کہ ان کے پاس کوئی پلائننگ نہیں ہے یہ تو صرف جملوں کی سرکار ہے جو پانچ سال تک جملے کرتی رہی دیش کی آرطی استھیتی آج یہ دیش میں کیا ہو رہا ہے الیکشن کے ٹائم میں ہم اگر آرٹھ کی بات کرتے ہیں گریبوں کی بات کرتے ہیں تو یہ پارٹی جو ہے تو آپ بھی الیکشن کے ٹائم پرزیو کر رہے ہیں اسے پہلے جہاں بڑی اور اچھی بھوشش کی روپہ ضرور دیکھا جائے گا اس پر بحث اس لئے ہم نے خاصو سے رکھی میں پاس تین میٹ سے بھی کم کا وقت بچا ہے میں فائنل کمنٹ خاصو سے سورب جی اور عملیندو جی کرلوں گا سیاسی باتیں تو پھر ہوتی چلے جائیں گی سورب جی یہ سکیم اگر لاغو ہوتی ہے اور جو وعدہ کانگریس کرنے جا رہی ہے آپ نے بتا دیا یہ ممکن ہے اور کیسے میں نے جو گا یہ بتا دیا اس کے سائیڈ فیکٹ بھی بتا دیا اور بہت اچھائیاں بھی بتا دی پھر بھی ایک فائنل کمنٹ آپ سے چاہوں گا راہل گاندی کے اس اعلان پر ختم کرنے سے پہلے آج جی دیکھیں یہ دیش کسانیوں کا ہے اور جو پور لوگ ہیں ان کا ہے تو یہ سکیم میرے حساب سے اگر وہ لانے کی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم implement کر دیں گے تو mandate پورا ان کو ملنا چاہیے اور ان کو بھی موقع ملنا چاہیے جیسے بجی بھی کو موقع ملا تو اب پریانکا گاندی جی بھی آ رہے ہیں تو اس میں مجھے ہی لگتا ہے اس میں کوئی نقصان ہے اور اگر بجی بھی کہتے ہیں کہ ہم دو ہزار دے سکتے ہیں پچیس ہو دے سکتے ہیں تو میرے حساب سے بجی پی جو بھی وقتی گریب آدمی کے ساتھ ہے علپ شنکھکوں کے ساتھ ہے میرے حساب سے جو پور اینڈ ڈراؤنٹ روڈن کی سوچ رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے املیندو جی نشی طور پر راہل گاندی نے جو گھوشنا کیے بہت اچھی گھوشنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو زمین پہ اتارا جائے گا تو اس کے اچھے پرنام سامنے آئیں گے یہ سوال ہے کہ جنتہ سمرتن دیتی ہے نہیں دیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کو اس پر وچار کرنا چاہیے اور جیسے شہیل صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا ریپورٹ کارٹ جنتہ کے سامنے ہے نشی طور پر اگر جنتہ اس پر پچھل ریپورٹ کارٹ کو دیکھیں حالانکہ جنتہ کی یاداش وڑی کمجور ہوتی ہے وہ چھے مہینے میں ظلم اور تین مہینے میں احسان بھول جاتی ہے جنتہ لیکن اگر پھر بھی اس نے پر پچھل ریپورٹ کارٹ دیکھا تو مجھے لگتا ہے اس سے راہو گاندی کو نشی طور پر کانگریس کو نشی طور پر چھے مہینے میں ظلم اور تین مہینے میں احسان تین مہینے میں احسان بھول جاتی ہے جنتہ یہ بہت اچھی بات یہ بات لیکن جچی بہت اہم اچھا ڈائلوگ ہے سریعہ شکریہ اس ڈائلوگ کیلئی یہ سیاسی لیڈروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس دیش کی جنتہ تیز بھی ہے اور بہت تیزی سے اپنے فیصلے بھی لیتی ہے اور آپ کو نئی نئی چیز اس کو لاکر دینی پڑیں گی جب دیکھتے ہیں اس قدم کا اس اعلان کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے اور اس کی کاٹ بی جے پی کیا لے کر آتی ہے وہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کیونکہ یہ الیکشن کا محول ہے ہر روز نئی نئی باتیں ہوں گی اور ہر روز اس کو لے کر کے نئی سیاسی حکمتیں عملی بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا اس اہم خبر پر اس اہم مدے پر چرچہ کے لیے